اور یہ خبر فوج کے حوالے سے بڑی دلچسپ ہے کیونکہ فوج اپنے جوان کو کہیں پر چھوڑتی نہیں اور لگاتار انہیں دوننے کی کوشش رہتی ہے اگر وہ مسنگ ہو اور یہی خبر کل سامنے آئی کہ تقریباً 38 سال 38 ایرز کے بعد فوجی جوان کی لاش نکالی گئی اور فوجی جوان کی جب لاش نکلی تو اس کی شناخت بھی ہوئی اور بازابطہ طور پر ان کے گھر والوں کو اطلاع بھی دی گئی جو فوجی جوان آج سے 38 سال پہلے مسنگ ہوا تھا جی سیاچین گلیکشر کے آس پاس کے علاقے کے اندر اس کے بعد کافی دوننے کی کوشش کی گئی تھی لیکن 38 سال بعد 38 ایرز کے بعد ان کی لاش بھی نکالی گئی ان پر جو جس طریقے کے وردی لگی ہوئی تھی اور کارز دی گرچہ وہ بالکل صحیح تھے جن کو پہچانا گیا جس کے بعد ان کی ویریفیکیشن کی گئی تو پتہ لگا کہ جناب یہ اتراکھن کا فوجی تھا حل دیوانی کا رہنے والا تھا اور انیس سو چوراسی میں سیاچین کے آس پاس میسنگ ہوا تھا کئی بار اس کی تلاش بھی کی گئی تھی لیکن بعد میں اس کو روک دیا گیا تھا لیکن فوج اپنے طریقے سے کام کرتی رہی اور 38 سال بعد اس کی لا جو ہے وہ ملی ہے شانتی دیوی جو ان کی اہلیہ ہے آج ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے ان کا ماننا ہے کہ لاس لایک چندرہ شیکر ہربول جو ہے چندرہ شیکر ہربول جو ہے یہ جناب لاس ٹائم کماؤ ریجمنٹ کے اندر تھے اور وہ لگاتار اس طریقے کی مہم جوئیوں میں حصہ لیتے تھے اور سیاچین میں آج سے 38 سال پہلے وہ میسنگ ہو گئے تھے اور آج انہیں دوبارہ یہ خبر ملی ہے کہ ان کی لاش ملی ہے اور بعض آفتہ طور پر وہ جو بنگر ٹائپ وہاں پر بنایا گیا تھا وہاں سے وہ ملی تھی 38 سال کے بعد فوج نے ان کی شناکت کی ہے اور اب ان کے رسمی طور پر اور فوجی طور پر ان کی آخری رسمات ادا کی جائیں گی جس کے بعد ان کی اہل خانہ ان کی والدہ کو ان کی لاش کو سوپا بھی جا سکتا ہے یعنی 38 سال بعد سیاچین کے آس پاس سے لاش ملی ہے فوجی جوان کی شناکت بھی ہوئی ہے اور ان کا تعلق ہردوانی سے ہے اور اب فوج نے یہ صاف کر دیا کہ تمام طرح لواز بات پورا کرنے کے بعد انہیں ان کے گھر واپس بیج دیا جائے گا سال 1984 میں ورفانی تودہ گرا تھا جس کے بعد باقیات جو ہیں اب جا کر ان کی ملی ہیں تو انہیں آج خاندان کے حوالے کر دیا جائے گا فوج کی طرف سے بھی کلیر کر دیا گیا ہے کہ تمام میڈلز یا باقی چیزیں جو تھی یا جو یونی فارم پر ٹیکس لگے ہوئے تھے ان سب سے ان کی پہچان ہوئی ہے اور اس کے بعد اہل خانہ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے تو 1984 سے اب تک یہ تقریب 38 سال بنتے ہیں جب جوان کی شناخت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن فوج کی طرف سے مسلسل اس میں کام کیا گیا ہے